بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ خاجہ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ کی خانکہ میں آئے جب بادشاہ کے آنے کی خبر مریدوں کو ہوئی تو مرید ذرا گھبرائے اور آ کر خاجہ صاحب سے عرض کی کہ حضرت سلطان محمود غزنوی خانکہ تشریف لائے ہیں تو آپ کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلیں فرمایا اچھا بادشاہ وہ ہے جو فقیروں کے پاس چل کر آئے اور برا فقیر وہ ہے جو بادشاہوں کے دروازے پر جائے پھر فرمایا کہ اچھی بات ہے آنے دو سلطان نے آ کر ملاقات کی اور حضرت کی خدمت میں حدیہ پیش کیا آپ نے قبول نہیں فرمایا سلطان نے دوبارہ عرض کی حضرت نے دوبارہ انکار کر دیا جب سلطان نے اسرار کیا تو آپ نے خوشک روٹی منگوائی اور بادشاہ سے فرمایا کہ اسے کھاؤ جب اس نے ایک لقمہ توڑا اور مو کے اندر ڈالا تو مو میں چلا گیا لیکن حلق سے نہیں اتر رہا تھا گلے میں پھنس گیا آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے سلطان نے عرض کیا کہ حضور گلے سے نہیں اتر رہا آپ نے فرمایا اسی طرح آپ کی تھیلی میرے گلے میں پھنسی ہوئی ہے وہ نیچے نہیں اتر سکتی پھر سلطان نے درخواست کی کہ حضرت بائعزید بستامیر رحم اللہ کا کوئی کول سنائیے شیخ نے فرمایا بائعزید فرماتے تھے جس نے مجھے دیکھا بدبختی اس سے دور ہو گئی یعنی وہ کفر و شرک سے محفوظ ہو گیا یہ سن کر سلطان محمود نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل و ابو لہب اور کتنے دوسرے منکروں نے دیکھا لیکن یہ بدبخت کے بدبخت یعنی کافر ہی رہے کیا بائعزید کا درجہ خدا کی پناہ حضور اکدس سے بھی بلند ہے یہ سن کر شیخ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے جلال کے عالم میں فرمایا محمود حد عدب سے قدم باہر نہ رکھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صحابہ کرام نہیں دیکھا تھا ابو لہب و ابو جہل اور دوسرے کفار نے فی الحقیقت حضور کو دیکھا ہی نہیں کیا تُو نے قرآن کریم کی یہ آیت نہیں پڑھی ترجمہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دیکھتے ہیں جو آپ کی طرف نظر کرتے ہیں حالانکہ وہ آپ کو نہیں دیکھتے یہ سن کر سلطان محمود غزنوی ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ سے بہت متاثر ہوئے جب سلطان واپس ہونے لگے تو ارز کیا کہ آپ نے میرا حدیہ تو قبول نہیں فرمایا آپ ہی اپنی کوئی چیز مجھے تبرکن دے دیں حضرت نے فوراً اپنا کرتہ اتار کر دے دیا یہ کرتہ کس قدر مبارک کرتہ تھا کہ اس کی برکت سومنات کی فتح میں ظاہر ہوئی تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ جب سلطان محمود غزنوی دشمن کی بے پناہ قوت کی وجہ سے شکست کا سامنا ہو رہا تھا تو اس وقت سلطان نے وضو کر کے نماز پڑھی اور ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ کا عطا کردہ کرتہ ہاتھ میں لے کر اس طرح دعا کی کہ اے خدا اس کرتے والے کے صدقے سے مجھے فتح عطا فرما اور جو مال غنیمت مجھے اس جنگ سے حاصل ہوگا وہ سب فقرہ میں تقسیم کر دوں گا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو شرف قبولیت بخشا اور دشمن کی تعداد کی کسرت اور بے پناہ ساد و سامان کے باوجود مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی رات کو سلطان محمود غزنوی نے خواب میں حضرت ابو الحسن کو دیکھا کہ آپ فرما رہے تھے اے محمود میرے کرتے کے صدقے میں صرف سو منات کی فتح مانگ کر اس قدر معمولی شئے کے لیے تو نے دعا کی اگر میرے کرتے کے صدقے پوری دنیا کی فتح بھی ترب سے مانگتا تو یقیناً وہ بھی تجھے مل جاتی اچھے اور ایمان افروز واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں